کامیاب زندگی کے گیارہ فارولے تنخواہ مت لیں تنخواہ آپ کو کبھی دولت مند نہیں بنائے گی آپ اپنی رقم سے کبھی سرمایہ کاری نہ کریں سرمایہ کاری صرف دولت کی حفاظت کرتی ہے یہ آپ کو دولت مند نہیں بناتی آپ کو ہمیشہ سرمایہ کاری سے پہلے سرمایہ پیدا کرنا چاہیے آپ روزانہ خوشحالی کے دس آئیڈیا سوچیں یہ دس آئیڈیا آپ کے لئے خوشحالی کا خزانہ ثابت ہوں گے آپ زندگی میں کبھی چائے کافی اور ٹیکسی کی بجت نہ کریں پیسے بچانے کے لئے بس پر سفر نہ کریں کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی شخص بجت سے امیر نہیں ہوا عمارت زیادہ پیسے کمانے سے آتی ہے بجت سے نہیں آپ لکھنا سیکھیں لکھنے سے انسانی دماغ میں اضافہ ہوتا ہے آپ میں سوچنے سمجھنے کی اہلیت بڑھتی ہے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ کبھی غریب نہیں رہتے آپ کے پاس اگر رقم ہے تو آپ کبھی اس رقم کا پچاس فیصد سے زیادہ سرمارکاری پر خرچ نہ کریں پچاس فیصد رقم اپنے پاس رکھیں یہ پچاس فیصد رقم آپ کے اطماعات میں اضافہ کرے گی میں نے زندگی میں بے شمار ایسے کروڑ پتی دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز رکھا تھا انہوں نے اپنی دولت کے مختلف منصوبوں پر لگا رکھی تھی اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود ان کی جیبیں خالی تھی آپ کبھی ایسا کاروبار نہ کریں جس میں زیادہ مقابلہ ہو ایسا کاروبار کریں جس میں آپ اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے سونا سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے آپ ہمیشہ ان لوگوں کو وقت دیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو جن کے لیے آپ بے وقت ہیں یا جن کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سارا دن ان نیمتوں پر شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعید کر رکھی ہیں شکر انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے آپ اپنے اوپر اپنے جسم پر اپنے ذہن پر اور اپنے تجربے پر اعتماد کریں آپ صحیح اور غلط کے بارے میں دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کریں دنیا میں آپ کا آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں اگر آپ موٹیویشنل کورس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.motivationalgateway.com کا وزٹ کریں تھانکس فر واشنگ